اسلام علیکم سما کے ساتھ میں ہوں سبا شیخ اٹلائنز آپ نے جانی اہم خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ روپے کی اڑان کے بعد پاکستان سٹاک ایک چینج میں بھی تیزی کی لہر پاکستان سٹاک ایک چینج میں ایک ہزار پوائنٹس کی نمائی تیزی دیکھی جا رہی ہے یہ اہم خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ روپے کی اڑان کے بعد اب پاکستان سٹاک ایک چینج میں بھی تیزی کی لہر پاکستان سٹاک ایک چینج میں ایک ہزار پوائنٹس کی نمائی تیزی دیکھی جا رہی ہے تو پاکستان سٹاک ایکشہنج میں ایک ہزار پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور پاکستان سٹاک مارکٹ میں اکتالیس ہزار پوائنٹس کی جو ہد ہے وہ بحال ہو گئی ہے تو روپے کی اوڑان کے بعد ہی اس راہ سامنے آئے ہیں جو پاکستان سٹاک ایکشجنج میں ابھی تیزی کی لہر دیکھی جاری ہے ساری سورتحال سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان اسٹاک ایکشنج میں ایک ہزار پوائنٹس کی نمائیہ تیزی دیکھی جا رہی ہے روپیہ تگڑا ہوا ہے سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی آ گئی ہے جیسے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستانی روپیہ تگڑا ہوا ہے سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے پاکستان سٹاک ایکسینج میں ایک ہزار پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں ایک تالیس ہزار پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی ہے تو اب یہ سٹاک ایکچینج جو ہے وہ بھی خاصی متارک نظر آ رہی ہے یہاں پر کافی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے روپے کی اڑان کے بعد پاکستان سٹاک ایکچینج میں تیزی کی لہر سامنے آ رہی ہے پاکستان سٹاک ایکچینج میں ایک ہزار پوائنٹس کی نمائیہ تیزی دیکھی جا رہی ہے اس کے مزید افصالات جانتے ہیں سماکر مائندے سید رزوان عالم سے رزوان عالم روپیہ تگڑا ہوا اس کا ایمپیکٹ مارکٹ پر بھی پڑھ رہا ہے یہ بلکت دیکھیں ڈالر جندم سے جو بڑی کمی آئی ہے دور کی آسوان سے رمین رو بافتی کا جو سفر ہے اس کا بڑا خیر بخدم کیا گیا ہے سٹاک مارکٹ میں کیونکہ ڈالر کی مزد کرتی ہے تو بہت ساری کمپنیوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ سمنٹ کمپنیوں خاص اور سے اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں سمنٹ کمپنیوں کے تمام شیئر جو مہینوں سے جو ہے نئی انہی کیمت بڑی تھی آج سٹاک مارکٹ میں ان کے تمام شیئر میں سمنٹ کمپنیوں کے اوپر کا لک لگاوا ہے سٹاک مارکٹ میں اس وقت جو ہے 928 پوائنٹ کی تیزی ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں 47000 پوائنٹ کی حد بہال ہو چکی ہے ہنڈرڈ انڈیکس 47117 پوائنٹ کی ستا پر جو ہے ٹریڈ کر رہا ہے اس کے علاوہ کیمیکل اور سٹیل سیکٹر میں بھی بہت اچھی بائنٹ دیکھی جا رہی ہے اور سٹاک مارکٹ میں بڑے دنوں بعد جو ہے وہ تیزی کا رجحان دیکھا گیا ہے جس کی وجہ جو ہے بنیادی وجہ ڈالر کی قیمت کا گرنا ہے جس کے دوسرے جو ہے مرسٹا اس وائن نے جس طرح ہمارے بزیر خزانے نے بتایا تھا کہ دوسرے والد سے جو ہے وہ ڈالر آنے والے ہیں اور آئی امس سے بھی ڈیل کی جو ہے ڈالر جلد آ جائیں گے ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ